اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خرفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے KFC سٹائل کا چیکن فریڈ جو کہ ہم بنانا سکھیں گے بہت آسان بہت کم چیزوں کے ساتھ اور بہت جلدی تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن بھی دوا دی جائے گا اور اس کو میں نے دو کے اچھے سے واش کر دی اور خوشک مسالہ جات میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچ کی جتنا نمک آدھی چاہ کے چمچ حلدی ون ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون ادرک کا پاوڈر ون ٹی سپون لیسن کا پاوڈر پاوڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون یہاں پہ جائے گیا ٹارٹری اور ون ٹی سپون یہاں پہ میں مسترڈ سوس یوز کروں گی باول میں ہم سارے جو ڈرائی انٹرینٹس ہیں وہ ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو ڈالنے سے پہلے آپ اس کو مکس ہی میں چلا سکتے ہیں تاکہ یہ جو چیلی فلیکس ہیں یہ بھی اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور چکن کے پیسز کو ون بائی ون کا قسم میں رکھیں گے اور ساتھے ساتھ اپنا مسترڈ پیس جو ہے ون ڈی سپون وہ بھی ساتھے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر ہاتھوں کے مدد سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اچھے سے مسالہ جو ہے اس کے اوپر سے کوٹ ہو جائے اپنی اسی طرح سائیڈ کو چینج کر کے دونوں طرف سے اچھے سے اس کو کوٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ باقی نہ رہے اور پھر اس کو اچھے سے مرینیٹ کر کے ہم بندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پہ رکھ دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں چکن کے سارے پیسیز اچھے طرح سے مرینیٹ ہو گئے ہیں آپ سپائسیز کی کونٹیٹی کو یہاں پہ کم یا زیادہ بھی اپنے جیس کے مطابق کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے پیسیز پہ مسالہ جو سے کوٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ریسٹ پہ رکھ دیں گے اور دوسری طرف ہم اپنا آئل جو ہے پری ہیٹ کر لیں گے ایک باؤل لیا ہے اس پہ میں نے 1kg کے جتنا میدہ لیا ہے اور ایکھولے برطن میں لیا ہے اور ساتھے ساتھ ایک باؤل میں ہم نے یہاں پہ فریچ کا تھنڈا پانی لے لیا ہے اور چکن کے پیسیز کو ہم یہاں پہ 1x1 چکن کا پیس لیں گے اور پھر اس کو میدے میں ڈپ کریں گے اچھا سا کوٹ کریں گے آئل یہاں پہ ہمارا اچھا سا کرم ہو گیا ہے آج کو ہم کم کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سا مس لیں گے تاکہ پوری اچھی طرح اندر تک یہ جو میدہ ہے اس پہ اوپر اس کی اچھی کوٹنگ ہو جائے اور کوئی بھی جگہ باقی نہ رہے اور پھر اس کو اس طرح ڈسٹ آؤٹ کر لیں گے تاکہ جو ایکسٹر ہے وہ اوپر سے اتر جائے اور پھر جو ہم نے پاس ہی رکھاوا ہے ٹھنڈا پانی اس میں اس کو ڈپ کریں گے اور اگین ہم اس کو جو میدہ ہم نے رکھاوا ہے کھلا اس میں ہم دوبارہ سے اس کو کوٹ کریں گے آپ نے دیکھا کہ بلکل بھی مسالے بلکل بھی نہیں اترتے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس طرح مسالے اتر جاتے ہیں پانی میں تو یہ دیکھیں آپ کا سامنے بلکل بھی کوئی مسالہ اس طرح نہیں اترتا پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے اور اگین اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح مس لیں گے اور پورا اچھا سا میدے کے کوٹنگ اوپر سے دوبارہ سے کر لیں گے اور یہ دیکھیں دوبارہ سے اس کو ڈسٹوٹ کیا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سا کرمز بنے ہیں آئل یہاں پہ ہمارا اچھا سا گرم ہو گیا ہے اور اس کو ہم ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ آئل میں آگین اس طرح شکن کے پیس کو کوٹ کر لیا ہے اور اس کو کوئیل میں ڈال دیا ہے اسی طرح ون بائی ون کر کے ہم سارے پیسز چکن کے فرائے کر لیں گے اگر آپ اس کو سٹوڑ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو میدے کی کوٹنگ جب کی ہے تب آپ اس کو سٹوڑ نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ اس کو دوبارہ ڈی فروز کریں گے تو جو کوٹنگ ہے یہ سوفٹ ہو جائے گی اوپر سے اور یہ میدہ جو ہے اترنے لگے گا تو اگر آپ اس کو سٹوڑ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح half fry کریں گے تھوڑا سا 4-5 مینٹ کے لئے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے بھی اس طرح 4-5 مینٹ کے لئے اور پھر آپ اس کو oil سے نکال دیں گے اچا سا اس کو oil remove کر پھر آپ اس کو freeze کر سکتے ہیں اور اگرن جب آپ اس کو گرم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو deep fry کریں گے 4-5 مینٹ کے لئے اور پھر آپ اس کو گرم گرم کھا سکتے ہیں بہت مزکہ لگتا ہے تو میں یہاں پہ ابھی ہی اس کو پورا تیار کروں گی تو ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن سا کلر اس کا آیا ہے اور کرمز بھی کتنے مزیدار سے بنے ہیں اور اس طرح ون بے ون کر کے سب کی سائٹ چینج کر لیں گے اور آج کو میں نے یہاں پہ میڈیوم ٹو لو پہ رکھا ہے تاکہ اندر سے اچھی طرح سے کو کھو جائے جب آپ اس کو فریز کر کے دوبارہ ڈی فروز کریں تو یاد رہے کہ آپ پورے انتظار کریں کہ اچھا سا ہی ڈی فروز ہو جائے پھر دوبارہ اس کو ڈیپ فرائے کریں گے تو پھر اس کا فلیور اچھا آئے گا ورنا وہ اندر سے پانی یا اس طرح کچھ نکلے گا تو اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا آپ میری سٹیٹ سپیگرز روڈ ٹرائے کیجئے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت آسانی سے ہم گھر پہ ایک ایف سٹائل کا ہم چکن فریڈ بنا سکتے ہیں بہت کم چیزوں کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار تو یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے اچھا سا گولڈن سا براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھا سکرمز بنے ہیں دبردست سے مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی پھر آنگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ